موسیقی 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 کامران نے ایسے چوز کو ایسے ناصر کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنے کی ہدایات کے دوران کیا ووٹ ایک قومی امانت ہے جس کے ذریعے عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کر کے اپنی رائے کا اظہار بہتر انداز میں کرتی ہے الیکشن کمیشن ملکی آبادی کے تناسب سے خواتین ووٹرز کی تداد بڑھانے کے لیے جاری مہم کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے پرعظم ہے ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور خواتین ووٹرز کی ریجسٹریشن کی درغیب کے لیے میڈیا سے وابستہ کارکنان سیاسی سماجی حلکوں اور سماجی رزاکاروں کا تعاون ناگوزیر ہے سوراب میں ان کے مشترکہ تعاون سے ہم موہم پر عمل درامت کریں گے ان خیالات کا اظہار ڈسٹرک الیکشن کمیشنر سوراب عبد المقتدر غزالی نے اپنے دفتر میں پریس کلب کی عرقین اور علاقے کے سیاسی سماجی رہنماؤں کے لیے منقضہ تعروفی نشست سے بات چیت کرتے ہوئے کیا ڈسٹرک الیکشن کمیشنر سوراب کا کہنا تھا کہ خواتین ووٹرز کی تعداد کو ان کی آبادی کے تناسب سے بڑھانے کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صبح الیکشن کمیشن کی جانب سے خصوصی ہدایات چاری کی گئی ہیں جس کی روشنی میں سوراب میں بھی موہم پر عمل درامت کیا جائے گا یہاں بھی خواتین ووٹرز کی شرح مردوں کے مقابلے میں کم ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے صحافی برادری سیاسی و سماجی رزاکاران کے مشترے کا باہمی تعاون سلائے عمل تیہ کر چکے ہیں تاکہ خواتین کی ریجسٹریشن کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں بڑھایا جا سکے اس سلسلے میں ڈسٹرک ایڈوکیشن کمیٹی بنائی جائے گی جس کے توسط سے خواتین کو ان کے گھر کی دہلیز پر انتخابی فہرستوں میں اندراش کیا جائے گا ڈی آئی جی آپریشن ساجد گیانی اور اس پی کینڈ سائید عزیز کی ہدایات پر کینڈا ویزن میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے سرچ آپریشن سرچ آپریشن تھانا جنوبی چھاؤنی اور بارٹاپور کے علاقوں میں کیا گیا سرچ آپریشن کے دوران ہوتیلز کرائیداروں دکان اور گھروں کو چیک کیا گیا دورانے آپریشن متعدد افراد کی بائیومیٹک تصدیق قوائف کا اندرار جو چیکنگ کی گئی شہری اپنے اردگرد مشکوک سرگرمیوں کے تلافوری پولیس کو دے سرچ آپریشن کا مقصد عوام الناس میں احساس تحفظ پیدا کرنا اور سیکیورٹی کو مزید بہتر بڑھانا ہے ایس پی کینڈ سائید عزیز ڈی آئی جی آپریشن کے ہدایات پر سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سدر ڈویزن پولیس کا مختلف مقامات پر سرچ آپریشن سرچ آپریشن جوہر ٹاؤن کے گردون اوہ کے علاقوں میں کیا گیا دورانے سرچ آپریشن کرایا داران کے قوائف کی تصدیق عمل میں لائی گئی سرچ آپریشن میں سدر ڈویزن پولیس کی بھاری نفری نے شرکت کی عوام الناس کے جان و مال کے حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں گارڈن ٹاؤن پولیس بنی دکھیاری ماں کا سہارا بدبخت بیٹا اس لحے کے زور پر ماں سے پیسے مانگتا تھا ماں کے شکایت پر پولیس نے بیٹے کو گرفتار کر لیا ملزم قاسم کے قبضے سینرچائز پسٹل اور گولیاں برامت پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا ہے اس سے چو گارڈن ٹاؤن آصف جاوید شوف ویپن سمیت ہوائی فائرنگ کرنے والے افراد کسی ریایت کے مستحق نہیں ہو سکتے ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد میرو خان پولیس کی بڑی کاروائی ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار چار ڈاکو فرار کلاشن کو فرامت اس سے چو میرو خان تو فیل احمد احمدانی رات کو اپنی پولیس نافری کے ساتھ گش کر رہا تھا جب پولیس دو سو مور پر پہنچی تو پولیس اور ڈاکو کا مقابلہ ہو گیا جس نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار چار فرار ہو گئے زخمی ڈاکو محمد خان ولد عبدالقادر لغاری سکنہ لال بخش لغاری سے کلاشن کو فرامت ڈاکو محمد خان لغاری کچھ دن پہلے ڈقیتی کے دوران بروہی قبیلے کے دو بچوں کے قتل میں بھی ملوث تھا ایس پی کمبر سمیر نورچنہ کی طرف سے پولیس پارٹی کو شاباشی کا پیغام اور تاریفی سرٹیفیکیٹ دینے کا اعلان کیا ہے میمبر بورڈ آف ریوینیو منصور خادر نے اسسٹنٹ کمیشٹر قصور اورنگزیر صدو اور اسسٹنٹ کمیشٹر چونیا رزوان الحق کے حمرہ زلہ خصور میں قائم مختلف مراکز مال کا دورہ کیا میمبر بورڈ آف ریوینیو نے تحصیل خصور میں مصطفی آباد گاومان گنڈا سنگھ والا جبکہ تحصیل چونیا میں کنگنپور علاباد چونیا ون اور چونیا ٹو دہی مراکز مال کا دورہ کیا جہاں پر انہوں نے عملے کی حاضری صفائی ستھرائی سمیت شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کو تفصیلاً چیک کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک صوبے بھر میں 807 دہی مراکز مال کو مکمل طور پر فاعل کر دیا گیا ہے اور رواز سال کی آخر تک صوبے بھر کے تمام پٹوار سرکلز میں مراکز مال قائم کر دیا جائیں گے دہی مرکز مال میں شہریوں کی سہولت کے لیے مکمل شفاف ڈیٹا کی آن لائن دستیابی فوری آرازی اتقال فوری فروخت کا حصول کوائف اور بائیومیٹرک ڈیٹے کے اندراج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں سپورٹس کامپلیکس کا دورہ کھیلوں کے تمام گراؤنڈز اور دیگر انتظامات کا چائزہ لیا اسسسٹنٹ کمیشنر قصور اورنگزیب صدو اور ڈسٹک سپورٹس آفیسر اور دیگر متعلق افسران کے ہمرا کھیم کرن روڈ پر واقع سپورٹس کامپلیکس کا دورہ کیا اور کریکٹ گراؤنڈ، فوٹبال، ہاکی گراؤنڈز میں تمام سہولیات کا تفصیل انچائزہ لیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی کامیشنر آسیا گل نے کہا کہ سپورٹس کامپلیکس میں ہاکی، فوٹبال، کریکٹ اور کبڑی وغیرہ کے مقابلہ جات کا انقاد ترجیحی بریاندوں پر کیا جائے تاکہ نہ صرف قصور بلکہ گرد و نواہ کے نوجوان کھلانیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا برپور موقع میسر آئے گا طالب علم کے ذہنی اور جسمانی نشنوما کے لیے کھیلوں کے خصوصی مقابلہ جات کا انقاد کیا جائے تاکہ ہم نصاب سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصاب سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا جا سکے انہوں نے مطالق افسران کو ہدایات کی کہ سپورٹس کامپلیکس کی صفائی ستھرائی کی عملے کو مزید بہتر کیا جائے اس سلسلے میں جدید مشینری کا استعمال یقینی بنایا جائے ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عمر طفیل صاحب کے ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا جواریوں اور دیکھ جرائم پیشہ آفراد کے خلاف کریک ڈاؤن تانہ اس سیکشن گھوٹ کی پولیس کی بہترین کاروائی تانہ اس سیکشن پولیس نے دوران ایک گشت خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے آدل پر لنک روڑ سے ایک مولزم کو چھر سڑنا قدر اکم سمیت گرفتار کر لیا کیس داخل نور حسن ودہ جمال الدین بھائیو سکنا گھوٹ سمندر خان بھائیو تعلق اب میر پور ماں تھیلو گرفتار مولزم سے تین ہزار گرام چرس اور نا قدر اکم برامد پولیس گرفتار مولزم کو تھانے لے آئی اور اس کے خلاف کرائیو نمبر ایک سو چھپن دو ہزار اکیز دفعہ نائن سین نارکوٹس کنٹرول ایکٹ کے تحت مکتبہ ترچ کر لیا گیا ہے شانگا مانگا کے نواہی گاؤں برکی چک نمبر سولہ کے قریب پہلے علاقہ نے تین قسم سلح اسلحہ ڈاکوں کو دبوچ لیا خوب درگت بنانے کے بعد نواہ کور چوکی پولیس کے حوالے کر دیا ہیڈلائنز آپ نے چانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز